جنگ کی کوشش کی تو اسے بھرپور جواب دیا جائے گا اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بیان دیا سر سر پہلے تو آپ کی طرف آنگی سر how do you foresee دونوں کی دونوں فورنڈ منسٹر کی سپیچ آپ نے دیکھی ہوگی کیا آپ کا اس کے اوپر تجزیہ ہے دیکھیں سپیچز تو ہوئی ظاہر ہے لیکن ہمیں وہ انوائرمنٹ میں دیکھنا ہے کہ جس انوائرمنٹ میں یہ سپیچز ہوئی ہیں جو اس سے پہلے ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان کے پاکستان نے ایک آمن کی بات کی بھارت نے انیشلی اس کا جواب دیا اور پھر مکر گیا تو میرے خیال میں یہ اسی ہوسٹیلیٹی کے بیک گراؤنڈ میں یہ سیجن دیکھی جائیں گی اور جب سپیچز ہوئیں تو شاہ محمود صاحب نے بڑے سٹرانگ سپیچ کی لیکن اس طرح ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے کیا دنیا ہمارے جو پوائنٹ اف یو ہے اسے اگری کر رہی ہے یا نہیں کر رہی تو جب تک وہ نہیں ہوگا میرے خیال میں یہ سپیچز تو ایک قومیلٹی ہیں جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ لوگوں کو خوش کرتے گی اپنے لوگوں کو خوش تو آپ کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا کو بھی کنونس کرنا ہے وہ کیسے کریں گے بھی ہونٹ سین اینٹرنیشنل میڈیا کے اندر کوئی اس طرح نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی بہت ہی مارکتو لارا کی سمکی کوئی سپیچ کر دی ہے جو آج سے پہلے رہی ہوئی تو یہ چیز دیکھیں یو این ایک فورم جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم ہے اس میں اپنے لوگوں کو خوش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو جو ہے آپ نے بہت اچھا کیا اپنا پوائنٹ اف یو رکھا لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے کیا ہوا سب کو پتہ دار کہ بھارت جو ہے وہ الیکشن سے پہلے کبھی بھی بات چیز نہیں کرے گا ہم نے پھر بھی اس کو آفر کر دی اور اس کا ریزلٹ ہوئی ہوا وہ الگ بات ہے کہ بھارت نے جو روایتی اپنی چالا کی ہے وہ دکھائی کہ پہلے ایک چھوڑا سا اگریمنٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی مل لیں گے اور لیکن یہ فارمل ریزمشن آف ٹاکس دیکھنی ہوگی مگر اس کے بعد اچانک ہی وہ اس سے بھی پھر گئے تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ گوئنگ فارورڈ الیکشن سے پہلے تو میرا خلال میں کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ باکستان اور بھارت کے زمین کسی بھی لیول پر کچھ بریک تھرو ہو سکتا ہے یا برہ پگل سکتی ہے مگر خان صاحب کیونکہ وزیراعظم بنے تھے انہوں نے ایک آفر ضرور کی مگر انڈیا نے ویسے ہی ریسوانڈ کیا جیسے ہمیشہ کرتا رہا ہے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس دفعہ کو بہت ہی کوئی ایکسٹر آرڈنری چیز ہوگی ہے کہ دنیا جو ہے پاکستان کی آواز سننے لگے گی تو ممشہ صاحب پھر کیا ایکسٹر آرڈنری کیا جائے سر میں یہ کیونکہ یہ آپ نے بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ سپیچیں تو بہت ہوتی ہیں سپیچز تقریب لیکن دنیا اس کو کس طرح پرسیب کرتی ہے آپ نے کہا جی کہ کچھ ایکسٹر آرڈنری نہیں ہوا تو ممشہ صاحب کیا پھر کیا کریں دیپلومیسی میں جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی اچانک کہ آپ کوئی ایسی چیز کرتے دیپلومیسی is a painfully slow process آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ بھارت میں جو انتخابات ہوں گے اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی اس کے بعد اگر کوئی بات چیت میں امکان بنے گا تو میرے خیال میں بنے گا اس سے پہلے یہ تبقہ کرنا کہ بھارت جو ہے کسی بھی طرح پاکستان کے ساتھ نیگو سیشنز کی ٹیبل پر آئے گا یا کوئی بات چیت شروع کرے گا وہ میرے خیال میں بہت کم لوگوں کو ایسی امید ہے اس ساری صورتحال میں ہمیں جو ہے بالکل صبر کرنا پڑے گا ہم نے دیکھا کہ ہوسٹیلیٹیز اوپر چلی گئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے ایک سو کارڈ سٹرائک بھی منانا شروع کر دیا حالانکہ وہ اپنی سٹرائک کو ٹوب نہیں کر پائے پہلے ہی مگر انہوں نے وہ بھی منانا شروع کر رہے ہیں فرینزی وہاں پر یعنی لوگوں کو ایک سال سے سال دلارے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے تو گیٹ ووٹس ہمیں اگر سوچنا چاہیے کہ کیوں ہم اس چیز کا آلائکار بن رہے ہیں ٹھیک ہے سر انہوں نے کس طرح سے اپنے سائنگ لوس کیا اور پاکستان کو انڈر پریشل آنے کی کوشش کی اور کسی پاکستان انڈر پریشل نہیں آیا ہے مگر یہ گلیسن ضرور ہے اس حکومت کے لیے بھی کہ آپ کو مناسب موقع کا انکار کرنا چاہیے بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریز کی ہے مناسب وقت جنرل صاحب سترہ برس سے ہم دہشتگردی کی خلاف لڑے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں ہماری فوج نے بے پناہ قربانیہ دی دو لاکھ فوج کی مدد سے دہشتگردی کی خلاف آپریشن جاری ہے سر میرا ایک سوال ہے ہم اتنی قربانیاں دے رہے ہیں دو لاکھ فوج کی مدد سے ہم آپریشنز قربانیاں دے رہے ہیں سر کب ہم سٹاپ لگائیں گے کب تک ہم اس قربانی کا حصہ بنے رہیں گے قربانی دیتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے ہم قربانیاں دے رہے ہیں سر میں ایمی کیونٹو ریلائز انہف اس انہف دیکھ ایک تو میں ذاتی طور پر